السلام علیکم ناظرین ہائٹیک ٹی وی نیوز چینل کی جانب سے میں فہیم آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج پھر ہمارے ابو غفران صاحب کے ساتھ ایک نیا موضوع لے کر اور وہ موضوع ہے انگلیش لینگویج جو چھوٹی سے چھوٹی کلاس کے لیے اور بڑی سے بڑی کلاس کے لیے اور خاص کر کے بیرونی ممالک جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے جو خواہش مند سٹوڈنٹس ہیں انگلیش جوہنا کیا معنی رکھتی ہے اور جوہنا اس کا کیا مقام ہے اور اس کی جوہنا کیا ویلیو ہے آئیے ہم جانتے ہیں ابو غفران صاحب کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ممنون و مشکور ہوں آہائٹیک ٹی وی مینجمنٹ کا اور آپ کا جناب آپ ایک موقع دی رہیں خوم کے سامنے جو ہے جو ایک انتہائی اہم موضوع ہے انگلیش زبان کا اور جیسا کہ ہماری سینٹرل انڈ سٹیٹ گورنمنٹ ڈیکلیر کرے ہمیں اکنامیکل ایڈیوکیشنلی باکورٹ اس کا ون اف دی ریزن جو ہے انگلیش لینگویج میں ہماری پروفیشنسی نہ ہونے آئے ہیں ریجنل لینگویج سے تقریباً تباہ ہو چکے ہیں ہیدر آباد میں خاص طرح پر ہم اگر تلنگانہ کی بات کریں یا کناٹک کی بات کریں تو اردو جو ہماری ذریعہ تعلیم تھی وہ برخواست ہوگئی ختم ہم ناپید ہو کے ہو گئی مطلب چند ایک جگہ آپ کو ملیں گے وہ چاہنے والے جو بچے پڑھا رہے ہیں تو اب ہمیں پاس دوسرا جو وے آف کمپنکیشن ہے وے آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے انگلیش لینگویج اور انگلیش لینگویج بہت امپورنٹ ہے کیونکہ یہ مینس آف کمپنکیشن جو دنیا میں ہے یا مینس آف اکنامیک ایکٹویٹی جو ہے وہ یہ انگلیش لینگویج لے چکی ہے دنیا بھر میں اور ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم میں اکثر جو اسکول جو نئے خائم ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ بھی جو اگر نئی پولیسی کے تحت خائم کری وہ انگلیش میڈیوم اسکول ہی خائم کری انگلیش میڈیوم کے کانسپٹ میں بہت سارے ہمارے غلط فہمیاں ہیں خاص طرح پر جو جو پرائیمری اور اپر پرائیمری ہائی اسکول کی ستح کے سکول ہیں ہمیں غلط فہمی میں ہے کہ ہم انگلیش میڈیوم میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس کے کچھ ہما کو سمرات حاصل ہوں گے یہ اقینا جو جس جھنگ سے اسکول ایڈوکیشن سسٹم چڑھ رہا سوائے کورپریڈ جو مشنریز کے ذریعے چلائے جارہے ہیں وہ اسکول کو چھوڑ کر اور جو کورپریڈ اسکول ہیں جن کی فیس کروڑ ہاں لاکھوں روپے فیس جو سالہ نہ لے رہے ہیں ان کو چھوڑ کے جو عام سکول جو چھوڑ رہے ہیں وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں انگلیش میڈیوم کے ساتھ یا انصاف نہیں کر پا رہی ہیں یا پھر یعنی برابر جو نا انگلیش لائنگویج کے عبور کے لیے یعنی اس حد تک کہ جو نا ٹائم نہیں دے سکر رہے ہیں وہ لوگ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں ان میں جو ہے کئی ایک وجوہات ہیں جن میں جو ہے خابل ذکر جو وجوہات ہیں ہمارے پاس ان میں یہ ہے کہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہی اور بچوں میں جو سکل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا میرے والد محترم غلام ربانی صاحب اور میرے استاد محترم ایم اے جببار صاحب جو ابھی ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہے ان کی دونوں کی کوششوں سے میں کچھ ایک عبور حاصل کر پایا انگلیش لائنگویج میں میں کلاس ون سے لے کے ڈگری تک اردو میڈیوم طالب علم رہا اس کے بعد ایم اے انگلیش کیا پھر ایم بی اے انگلیش میڈیوم سے کیا اور یہ تعلیم کا جو سلسلہ میرا جو مضبوط ہوا انگلیش سے میرا جو اردو سے جو اردو آپ جو نا تین تک پڑے پھر بات میں مطلب جو نا بات کے آپ کو جو تعلیم حاصل کرے آپ جیسا کہ انٹرمیڈیڈیوشن ہے آپ جیسا کہ بتا رہے کے مطلب جو نا انگلیش سے تو جو نا آپ کو یعنی اردو سے انگلیش لائم میں مطلب جو نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مطلب جو نا کیا تبدیلی کیا فرح یا کچھ تکلیف مطلب جو نا ایسا کچھ محسوس ہوئی یا پھر آپ کچھ اور ٹیکنک سے مطلب جو نا کئیسا اس کو مطلب جو نا اڈاپٹ کریا نہیں میں جو فرح محسوس کرا بہت سے تو اردو میڈیوم سٹوڈنٹ کے جو کلاس ون سے لے کے ڈگری تک میں کریکشن کروں گا کلاس ون سے لے کے ڈگری تک میں اپنی تعلیم اردو میڈیوم سے حاصل کیا اس کے بعد پوسٹ گرائیجویشن ایم بی ای انگلیش کیا پھر اس کے بعد ایم بی ای انگلیش لینگویش مٹیرن لوجسٹک سے کیا اور میں جو انگلیش میں کمینڈ حاصل کر رہا ہے اب میں جو پیش تدریس سے وابست ہوں کچھ حرصے سے اور خاص طور پر جو ایڈیوکیشنل ایکنومکلی بیک ورڈ بچے ہیں ان کی تعلیم پر میں کام کروں میں کمینشنل خطہی کام نہیں کروں تعلیم کے معاملے میں میں پوری طریقے سے جو ہے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا ایکنومکلی بیک ورڈ بچوں کو سپورٹ کرنے کے مقصد سے ہی کام کروں اور میں جو سیکھا تعلیم جیسا کہ میرے دو استاد ہیں میرے والد محترم اور امی جبار صاحب یہ دو استادوں سے جو میں سیکھا ٹیکنیک وہ یہ سیکھا کہ اگر آپ کو اپنی زبان بولنا آرہا تو آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھ سکتے مثال کے طور پر میں آپ کے اگزامپل دیتا ہوں اگر آپ چینیز سکھنا آپ چاہیں تو آپ کو مشکل لہدر آئے گا آپ فیل کریں گے چینیز سکھنا اسی طرح آپ اگر ہندوستان کی کوئی اور زبان آپ اگر آپ سکھنا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ ڈیفکلٹی محسوس کریں گے آپ بحیثت ایڈولٹ آپ بحیثت ایک اپنی عمر کی حصے میں تکمیل باوجود آپ فیل کریں گے لیکن یہی معاملہ اگر ایک یا چار سال کا بچے کو آپ اگر وہ ماحول میں چھوڑ دیں تو انہیں صرف دو سکل سے دو سکل سے ایک سننے کی اور ایک بولنے کی یہ دو سکل کو استعمال کر کے ایک سال میں چینیز ماحول میں چینیز سکھیں گا انگلیش ماحول میں انگلیش سکھیں گا اور سپینیش ماحول میں سپینیش سکھیں گا اور وہ اپنی کیونکہ اس کے ماحول سے سیکھ لیں گا اور اس کے ماحول میں دو چیزیں اس کے ٹولز مدد کریں گے ایک لسننگ اور ایک جو ہے آہ سپیکنگ سکلز ہیں ہم ایڈلٹ ہیں اور ہم اپنی زبان کو اگر استعمال کریں آپ صاحب اقل ہیں کمپیریٹیو تو تری ارول اگر ہم جو ہمارے سکول لیول بچے ہیں وہ لکھنا بھی جانتے وہ پڑھنا بھی جانتے وہ سننا بھی جانتے وہ بولنا بھی جانتے یعنی ان کے پاس دو اسکلز زیادہ ہوتے لکھنے کے اور پڑھنے کے اسکلز زیادہ ہوتے ان کے سیکھنے کے چانسے تیک تین سال کے بچے سے بہت زیادہ ہوتے آسانی سے سیکھ سکتے تین سال کا بچہ سیکھ رہا کوئی بھی زبان آپ کا بچہ بھی سیکھ سکتا شرط یہ ہے توجہ درکار ہونا بہت ضروری ہے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو اچھی طرح سمجھے ماحول کیا ہو رہا ہم حیدر آباد میں اردو کو کپا کرے ہیں یعنی کروں گا ہے جا چکا ہوں تو گیا جائیے سنیے بولیے اس طرح سے ہم کیا کرے زبان کو شارٹ ٹرم جس طرح امریکن انگلیش میں اور بریٹش انگلیش میں فرق ہے بہت سارے امریکن انگلیش میں کیا کرتے ہیں ورڈ کو شارٹ کر دیتے ہیں ہم بھی حیدر آباد میں کیا کریں زبان تھی اردو اس کو شارٹ کر کے بہت ہی چھوٹے 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 محاورہوں میں سنٹنسز ختم کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو انگلیش سکھنا ہے یا دنیا کی کوئی بھی لینگویش سکھنا ہے اس کی بیسک کچھ پرنسپل سکھ لو پہلے آپ جس طرح ایک بندلنگ کی فونڈیشن کے کچھ پرنسپل ہوتے ہیں لینگویش کے بھی پرنسپل ہوتے ہیں جس کو ہم ٹینسز بولتے ہیں یہ جو ٹینسز جو ہوتے ہیں جو انگلیش لینگویش میں گرامر میں بہت اہم چیپٹر ہے یہ چیپٹر ہی سب بیس بناتا لینگویش کا آپ ٹینسز کو یا آپ اپنی اون لینگویش میں یہ ٹینسز کیسے آتے ہیں جملوں کا سٹرکچر کیسا بنتا اگر آپ اپنی مادری زبان میں سیکھ لیے تو آپ دنیا کے کوئی بھی زبان آسانی سے سیکھ سکتے ٹھیک ہے ناظرین تو آپ ہم جو ہنا بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سوال کے جانب اور یہ سوال میں جو کروں گا یہ انگلیش میں ہوگا اور جو ہنا ہمارے ابو غفران صاحب اس کو جو ہنا انگلیش میں بھی اس کا جواب دیں گے ساتھے ساتھ جونا آئیے تو ہم ہم پہلا سوال کرتے ہیں why english language is important for students across the world english language is important for all the students across the world because most of the universities in in the world especially europe and america and australia where our students prefer to go europe america australia these are the destination our students across the world prefer to go especially central asia and asian students including southern south south asian countries like india bangladesh pakistan philippines they prefer to go to english country and those countries have english universities and they have english curriculum so that's the reason we most of the student prefers english language to study and to acquire knowledge and you know gain you know access to various modes of you know educational study materials spread across the whole world especially america europe and australia this may in ke libe jo cheezen jo hai available just like e-library the most of you know universities in asia in including asia i can say some of the countries like japan and you know singapore and some including dubai they have introduced so they have e-libraries and the curriculum all curriculum is available through internet to them so english is preferred language to the student because the the curriculum they study is available easily on internet so it's across the world it it across the world available through internet and easily available so you can you know availability of the language is very accessible to most of the student so they prefer english language over other languages and english language learning english language for indian student has been you know very easy because you know we have british era educational system in here which is dominated by english language so humare paas seekhne ke liye or huma ko familiarity english ki asan hai because humare paas east india company ke doara humare system pe humare pae jo hai warit kar 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 rakh diye te ka english language humare regional languages ko daba diye te or english language ka domination create kar te jis ki wajay se humare bachon ko jo hai asani hoti because they are already familiar with this language so they preferred to go abroad and learn the language english language ye ek reason hai humare bachche jo hai choose kar te and second is that english is language of internet english is language of science and technology duniya me jitane mi aapko important journals hein they are publishing their important articles in english language most of the reputed you know news agencies are in english language aap raters le lo and all subjects also most of most of you know subjects are related to you know our daily life they are dealing with english language so across the world and and not only the educational wise and economic wise also whenever you apply for any job there will be condition of you know english language so that's the reason our students especially the south east southern part of asia central asia they are preferring english language than other language to study in in around the world universities second question can we assume that english is now integral part of indian education system yes definitely english is integral part of education system as you know most of educational you know the competitive exam material or educational study material is easily available in english language so it become an integral part and all most of the government offices you know they work in english language only most of them their routine work their applications or any grievance aapki koi malumaat hasil ka na hai you have to write in english mostly and you anything you you come across to to look to do your work in indian offices you must do your work in indian offices you must do in english so we have to assume we have to accept that english is now integral part of indian education system so it is a fact and we have to accept it how english language proficiency can help us definitely being you know educationist i came across with different students while teaching english and while giving special coaching for public services examinations and government examinations they have communication gap they have communication gap and they are hesitation language proficiency and especially english language proficiency so it is very important that one who is studying who graduated or post graduated in the concerned subject must have proficiency in english language we are unfortunately thanks to telangana government and other agencies who work for the it development in telangana and karnataka especially we have lot of opportunities if you have good communication in english language we have thousands of opportunities to get job in mnc's spread across hyderabad and bangalore only as per the command of english language only if you have good command in english language communication skills is fluent then your opportunity of earning n thousand is available so you must have good proficiency in english language that is the criteria most of that and you know degree getting degree nowadays is become very easy but to prove that you are qualified graduate you must have good communication skills that is the point of you know getting a job here in today's india and this is the point of you know that it is the point of you know that many people have successful degree who are not who graduates are not but to know their English skills are so advanced and so so degree-fired that everyone can understand the person who has studied that this person has studied quite a lot and they can be graduated or double graduated can you do something that you can do with this مطلب کس طریقے سے مطلب جانا آپ کی انگلیش کے اوپر جانا اپور آتیل کرتے ہوں گے یقینا جو معاملے چل رہے ہیں بھی جیسا کہ ایک جب کہیں اپنیگ ہو رہی ہے then the employer is giving advertisement that i need so and so vacancies to be filled thousands of candidates are applying for that so no the education the educational degree is just an entry point to you to enter into employer's room آپ کو آپ کی degree خالی پہنچائے گی but it is not guaranteed that through degree only you going to get the job job guarantee is how you perform how you speak and how you explain your work efficiency that is very important so english language میں آج کل آپ کے پاس دھگار اتنے سارے میں دیکھ رہا ہوں i am affiliated with different education institutions and different companies as well so میں جہاں دیکھتا ہوں toh employer کا جو first preference ہوتا ہے they see how one personality is you know impressing the employer that is very important آپ کی personality بہت امپورنٹ پلے کرتی and english language definitely when you speak english fluently everyone will be you know impressed with your you know your job profile so آپ کے لئے english proficiency حاصل کرنا is very important with your required qualification okay so now how can we learn the english language easily and perfectly میں نے جیسا بتایا آپ کو english language سیکھنے کے کئی ایک طریقے ہیں اور کوئی بھی زمان سیکھنے کا ہے کہ universal formula ہے universal formula مطلب ہر زمان میں وہی apply ہوتا ہے اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو آپ پہلے اپنے اردو کے basic principle کو سیکھو آپ کیا اردو میں بول رہے ہیں اگر آپ ہندی بولنے والے ہیں تو daily آپ ہندی میں کتنے جملے بولتے ہیں جیسا کہ میں آپ کے اگزامپل دے رہا ہوں اردو میں ہم بارہ جملے بولتے ہیں کوئی بھی زمان میں ہم بارہ جملے بولتے ہیں بارہ جملے سے بڑھ کے نہیں بولتے ہیں جیسا کہ ہمارا جو پہلا جملہ ہوتا میں کھاتا ہوں تاہو والے جملے ہماری زندگی میں رہتے ہیں یہ جو اردو جانتے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اردو کو شاٹ کر دیا ہیں بریٹش انگلیش سے امریکن انگلیش جیسا کنورٹ ہو گئی یہ چار جملے آج کے مطالق ہوتے ہیں یہ کل کے جملے ہیں میں کھانا کھاؤں گا میں کھانا کھا رہا ہوں گا میں کھانا کھا چکا ہوں گا میں کھانا کھاتا رہا ہوں گا اب یہ غور کیجئے میں اور کھانا سیم ہے میں اور کھانا یعنی جملے کا پہلا ورڈ اور آخر کا بیچ کے چیزیں چینج ہوتے جا رہے ہیں اور جملہ الگ الگ بنتے جا رہا تو انگلش لینگویج میں بھی وہی فارمول آپ لائے کرتا آپ کو پہلے کیا کرنا ہے آپ پہلے جو آج جو جملے بولتے ہیں یعنی آپ جو بات کریں گے پریزنٹ کی کریں گے پاس کی کریں گے فیوچر کی کریں گے کوئی بھی زبان میں بات کرنا ہے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے تو آج کی بات کریں گے گزرے وے کل کی کریں گے آنے والے کل کی کریں گے آج کی بات چار جملہوں میں ہوتی گزرے وے کل کی چار جملہ میں آنے والے کل کی چار جملہوں میں ہوتی اس سے زیادہ جملے نہیں رہتے بارہ جملے اگر ایک ایک بک لکھی بھی ہے ہزار پیچکی تو اس میں صرف 12 سنٹنسے سے رہیں گے اس سے زیادہ نہیں رہتے تو آپ کو سمجھنے کے لئے انگلیس لانگویج میں بہت سارے لٹرچر انگلیس بھرا ہوا ہے گرامر بہت ساری چیزیں اگر آپ کو انگلیس سکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ پارٹس آف سپیش سیکھیں اس کے باتٹنسے سیکھیں ٹینسے کیا ہے ٹینسے اس ٹینسے کیا ہے کتنے قسم کے جملے انگلیش میں رہتے ہیں وہ ٹینسنس میں رہتے ہیں اردو لینگویج میں میں جیسا بتایا اچھ بارہ جملے ہیں تلگو میں بھی بارہ رہتے ہیں ہندی میں بھی بارہ رہتے ہیں ان بارہ جملوں کو well defined انداز میں آپ کو پڑھنا ہے اپنی زبان کی مدد سے تا ہوں والا جملہ کام پر آتا رہا ہوں والا جملہ کام تھا چکا ہوں والا جملہ کام تھا رہتا ہوں والا جملہ کام تھا تھا رہتا تھا رہتا تھا رہتا تھا گا رہے گا چکا ہوگا رہتا ہوگا یہ جملے آپ کو چار 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 سیکھ رہے ہیں and throw tenses you can learn them tenses کو آپ structure اچھے بنائیں اس کے فارملے create کریں کہ ایک سنٹنس میں کیا کیا چیزیں ہوتی english کا سنٹنس start کیسے ہوتا english کا سنٹنس end کیسے ہوتا you will learn easily that throw your language only you can learn it اگر آپ کو اپنی زبان نہیں مال میں پہلے correction کرو اپنی زبان سیکھو اپنی زبان کو صحیح accurate کرو کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں وہ بولنا ہے آپ کو آپ انگریز کیا بول رہے ہیں وہ it's not matter آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ کو express کرنا ہے تو آپ کیا بول رہے ہیں وہ چیزیں tenses میں ملتے ہیں آپ دن بھر میں بارہ جملے بولتے ہیں وہی بارہ جملوں کو آپ grammar میں tenses کے اندر ڈھونڈو آپ اس کی پرکٹس کرو اپنی لینگویج میں translation کرو اور اس کے فارمولے بناو جیسا کہ تاہوں والے جملے بنانا ہے تو تenses میں present tense میں simple present میں subject plus work first form plus object subject کیا ہوتا کام کرنے والا ہوتا verb کیا ہوتا کام object جس پر کام کیا گیا تو یہ کام کرنے والے کو انہیں verb کیا ہے object کیا ہے اس کی study کرو اچھی دن سے کرو اور فارمولہ لکھو کہ simple sentence میں verb کون سے فارم میں ہوتا verb تین فارم میں ہوتے اور یہ تین فارمیٹ پلے کرتے پورے بارہ sentences میں کیسا کرتے اس کی study uptenses میں کرو آپ کو wide knowledge آتی ہے تو یہ تین فارمولہ لکھو بیسک انگلیش سکھنے کے مطلب کچھ techniques اب آگے بڑھتے ہیں یہ higher studies کے واسطے خاص کر کے مطلب جو آج کل exams کا جو اکثر یعنی graduate اور post graduate لوگ جو بیرونی ممالک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش میں رہتے ہیں وہ لوگ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں یہ ielts اور tofel اور یہ pte یہ کیا ہے دیکھیں پہلے تو ielts tofel pte بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو لوگ abroad education حضر کرنے کوشش کر رہے ہیں اب میں کئی بیشتہ کئی تین سالوں سے کوشش کر رہا ہوں awareness create کرنے کی تلنگانہ گورنمنٹ کی 22 لاک کی scholarship اور اس میں main جو ہے یہ تین تیسٹوں میں سے کوئی ایک تیسٹ کا پاس ہونا ضروری ہے یہ language proficiency test ہے ielts international english language testing system یہ test ہوتا جو british government کی طرف سے british england کے محکمہ تعلیم کی طرف سے یہ exam ہوتا دوسرا tofel ایک exam ہوتا یہ بھی test of english language as foreign test of english as foreign language بلکے یہ test ہوتا تیسرا ایک test ہوتا یہ toffle اور alce یہ europe اور amerika میں apply کرتا accepted most of the universities اور pte جو pierce test of english یہ جو test ہے new ziland and australia کے لئے اپلی کے بلے جات اور وہا کے univercities کو accept کرتا یہ تین تیسٹوں میں چیزیں 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 ہیں before interning to their universities they want to know how you listen listening skill speaking skill writing skill and your proficiency in english language تو reading skill جو لگ listen دیکھتے آپ کی reading آپ کی دیکھتے آپ کی spoken english دیکھتے یہ proficiencies how and which category you are you comes in تو ان کے اپنے مقصوص کے numbers رکھے ہو ہیں out of ten وہ کم سے کم 6.5 grade کے student کو accept کرتے 7 8 grade جو بچے رہتے وہ top universities accept کرتی lower than that you know average universities کرتے اس میں انگریزی جو ہے ہم جو normal indian english جو english english الگ level کرتی اور انگریز جو british جو australian جو english بولتے یا american جو english بولتے وہ different level کرتی اس کے لئے یہ exams ہوتے اس کے خاص training بھی ہوتے اور الحمدللہ youtube میں اس کے کئی ایک آپ کو آپ جب ائلس training بل کے ڈالیں گے آپ کو مل جائیں گا آپ کو android میں مختلف جو ہے software بنے میں جو آپ ڈالنلوڈ کر سکتے ہیں ڈالن ڈالن جس کے ذری آپ ائلس کی toffle کی pte کی free training لے سکتے اس میں مین کیا کرنا آپ جب browsing کریں گے youtube میں لیسنگ سکل improve کرنا ریکب رائٹنگ سکل improve کرنا تو آپ یہ ٹیس آسانی سے پاس سکھنے کی سکل آپ کو ڈالن دیو 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 کھر کھر سکھنے کھر رکھ سکھنے کھر رائٹنگ کرنا ہے سکھنے رائٹنگ وغیرہ رائٹنگ ملو دیکھ رائٹنگ نہ رہتا سکھنے رائٹنگ ٹوپک رہتا ٹوپک پر لکھنے کا رہتا آپ ہمونیم سانونیم مالو آپ کو آپ کھنے سانونیم یہ ڈیفرن ریکبولری ہے یہ آپ کے پاس ہونا تو اس کے لئے کسا کرنا آپ ڈیلی 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 جو چیزیں ڈیلی ڈیلی لکھنا اور انگلیش ڈیلی 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 سپریٹل دیکھنا اور سننا آپ تین مہنے کے اندر آپ ڈیولپ کر لیتے لینگوش جیسا کہ بڑے لوگوں کا خوال ہے اس کے اوپر کنٹینیوز بھی مطلب یعنی عبوریت حاصل کرنے کیلئے کنٹینیوز بھی ٹرائی کرتے رہنا ضروری ہے روٹین آپ اس کو ایک دیڈی ٹائم دیکھ آپ اس پہ کام کیجئے لانگ ٹرم کام کنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی مقصد اگر آپ کے سامنے ہے تو اس کو ڈیڈی کر دیجئے آپ ختم کر دیجئے اس کو چھوڑی میں میں باہد نہیں کروں گا کل کو نہیں انگل سکھ نا پہنٹ آلیس دن میک زیم انگل سکھ لے سکتے آپ اگر 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 آپ ریڈن اور ریڈن رائیٹن سکتے انگل سکتے 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 اس کے لئے فارمولے کو آپ ایک ڈس پہلو کرنا زندگی میں ایک an hour at least i will listen half an hour listening اس کے لئے لگر کڑے گا تو without 2 ghante گر آپ dedicated ہو ڈا ڈا 45 days میں گار numbers you will you know get proficiency in english language okay nada بڑھتے چھت میں سوال کی telangana government doing enough to create english learning environment in government schools and college regarding مقوم بہت ساتھ سال سے پیٹمینٹ نہیں ہو رہے ہیں تلنگانا گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ خاص تا ہو جو دے اور انگلیش انوارمنٹ کریٹ کریں ہونر بل منسٹر کٹی ای آر بہت سارے افورٹ کر رہے ہیں آئی تی حب آئی تی سیکٹر دیولپ کر رہے ہیں وہاں کوریڈورز بنا رہے ہیں وہرانگل میں کریٹ کر رہے ہیں آپ بہت سارے ہیدراباد کی اس کے لئے آپ کو ستے ہی طور پر کام کرنا پڑے گا جو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ آئی تی میں جو ہیں یہاں کے مطمئن ویل مینز رچ اور ایلائیڈ کلاس کے بچے آکے کام کریں گے تو آپ غلط فرمی میں ہیں وہ بچے نہیں آتے آپ کے سٹیٹ کو جو ٹیکس جو دینے والے رہتے ہیں وہاں میڈل کلاس کے بچے رہتے ہیں وہ یہاں رہے کے کام کر کے آپ کو ٹیکس پر کرتے ہیں آپ دیکھا یہ جا رہا ہے اکثر امیر بچوں کے بچے جو ہے پڑھے ہیں لکھ رہے ہیں امریکہ سٹل ہو جانے ہیں یورپ سٹل ہو جانے ہیں میڈل کلاس کا بچہ ہیں اور رکھ رہا ہیں اور ہے رہا ہے اس کے لئے آپ کے افور ضروری ہے اس کے لئے انگلیش میڈیم اسکول میں اینگلیش لینگویج اسپیشلیس اپائنٹ کرو کچھ ایک سال پہلے یہ کوشش کی گئی تھی تلنگانہ آنڈرہ گورنمنٹ میں کے وائی ایسر صاحب اسٹیبلیش بھی کر دی انگلیش میڈیم اسکول صاحب اس پر کام بھی کر رہے ہیں تلنگانہ آنڈرہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے ڈی ایسر صاحب نہیں آیا فارن اپائنمنٹ کا سلسلہ سٹارٹ کرنا چاہیے انگلیش کا ورنہ آنے والے ٹائم میں ہمارے کو کرنا جو ہے ڈیمیج کر دیا لوگ ڈاون ڈیمیج کر دیا اگر آپ اگر ٹیچروں کا اپائنمنٹ نہیں کریں گے فارن اپائنمنٹ لینگویج اسپیشلیس نہیں لائیں گے ہر اسکول میں دو تین لینگویج اسپیشلیس لائیے پریپریمیری پریمیری ہائی اسکول تین سکشن کے لئے اسپیشلیسٹ انگلیش ٹیچر لائیے ان میں کولابریشن کیجئے اسکولی سٹہ پہ کوئلجوں کے سٹہ پہ یونیورسٹی سٹہ پہ and have special classes and let those special classes be accessible to all the resident of تلنگانہ تو your e-portals آپ کے پاس تو بہت سر ہے درمیان میں آپ اپ ایک آلی آر سے میں ڈیو کی ویب سیٹ پہ سسی کے آن لائن کلاس نائن کلاس کے آن لائن کلاس let it run for a life ہر بچے کو under the right to education they have a right to learn آپ کے ресورسے سے آپ اس کو اسٹیبلش کیجئے ٹیوشن کے لئے بچے پریشان ہے لائنگویج کے لئے بھی آپ اچھا کر رہے ہیں کہ آپ condition رکھے فا آورسیسٹ سکالرشپ کے لئے but ielts and tofl and pte کہ 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 ہمارے پاس انسٹیوشن سکھانک ہے کونسی ٹیم آپ کی کھڑیوی ہے جو آپ ڈیمینڈ کر رہے ہیں یہ پڑے تو چھم دیتے اسکالرشپ آپ کا کنٹریبیشن کہا ہے بچوں کے لئے جو آپ سوال کر رہے ہیں ہی نہیں ہمار پاس انسٹیوشن ہے اسے کوئی بچوں کو تعلیم دنے کے اور آپ کنڈیچن لگا جنے یہ رہے پاس تو میں آپ کو دیتا ہوں برے کیوں کہاں سے خریب بچہ کانسے پڑھیں گا پی ٹی توفل آئیٹ آپ پی ٹی کسے پڑھیں گا بتائیے آپ کے سیارسا آپ اسٹیوشن کیجئے یونیٹس انسٹیوشن وائز آپ آپ جانے آویلیبیل انسٹیوشن انسٹیوشن انہیف فہمارے پاس زورت پڑھیں گا گورنمنٹ انسٹیوشن آپ کا آویلیم لیے پرائیویٹ ایجوکنس انسٹیوشن from home as many students across india from remote villages do not have reputed institutions to teach what you will say on appealing ابھی یہ تو برننگ ایشو ہے کسانوں کا ہے کسان خودکشی کر رہے ہیں اکراوس انڈیا ان کے پاس معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ چل رہا ہوں انفورشنٹلی اب ہم ان کے بچوں کو تو بھی سببٹ کر سکتے تو گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ مست انیشیئٹ ای لرننگ پروسیس نا سٹرنٹین نیٹ آپ اس کو ترو سوشل میڈیا آپ جائیے آپ کے منسٹر سوٹ کرتے آپ کرتے گورنمنٹ کرتی آپ ای لرننگ موڈیول کو سٹرٹ کیجئے گھر گھر موبائل ہے گھر گھر تکنولوجی ہے اور گورنمنٹ شوڈ انیشیئٹ سٹرٹ ای لرننگ پروسیس امیریٹلی فر ریموٹ ایریا اور ریموٹ ویلیجز جہاں پر ہمارے وہاں کے بچے ہاں کے نہیں پر سکتے لیکن ہم تکنولوجی کے ترو ورشوالی we can go there and we can teach that initiative should be taken by telangana government and government of india تو یعنی ایسا سکھنے کے لیے بھی مطلب جہاں اس کے لیے گورنمنٹ کو کماز کم کماز کم ان ریموٹ ایریاز میں مطلب جہاں کماز کم نیٹورک کی فیسیلیٹی تو بھی مطلب free of cost جہاں ریلیز کرنا چاہیے definitely آپ بہت اچھا سوال کریں یقینا گورنمنٹ آف انڈیا آپ اپنے تھرو چینل وہاں پر انٹرنیٹ کو ایکسیسیبل کریجئے اگر ممکن ہو سکے تو free and unlimited انٹرنیٹ ایکسیس پروائیڈ کیجئے ریموٹ ان ویلیجز میں earning opportunities دنیا بھر میں جو ہے تھرو انٹرنیٹ is lot او اپورٹیٹ اویلیبل تھرو ای مارکٹ کے ذریعے ہم کر سکتے اور ای 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 ہم انکو develop کر سکتے ہر چیز ممکن ہے تھرو انٹرنیٹ سو گورنمنٹ انڈیا must strengthen our villages with high tech انٹرنیٹ facility اوکی رائیٹ نو آف 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 پہلی بات تو آپ یہ ذہن سے نکال لیں انگلیش کوئی بڑی لینگویج ہے کوئی سپیشل ہے یا کوئی آخ سو تری بھی آف آف اپنی زبان اگر بولنا جانتے اور انگلیش کو لکھنا پڑھنا جانتے اگر آپ انگلیش کو لکھنا پڑھنا جانتے اور اپنی انگلیش لینگویج پہنٹالیس دن کی ہارڈ ورک میں آ جاتی روز آنا دو گھنٹے دیجئے ایک گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ریڈنگ کیجئے آدھا گھنٹہ جو ہے لکھئے پڑھئے لکھئے اور تیس را سنیے میں جس سے پہلے میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتا تین چار سال کا بچہ کوئی بھی محول میں کوئی بھی لینگویج سکھ سکتا with two skills listening and speaking تو آپ کے پاس memorizing skill بھی ہے آپ لکھنے کی بھی skill ہے آپ بچے سے زیادہ سکھ 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 پہنے پکڑنے کی صورت والا بچہ وہ چینیز سکھ لیتا امریکن سکھ سمجھو آپ کی زبان کے صرف 12 سنٹنس ہے چینی والے کے بھی بارہ سنٹنس ہے پرتکال والے کے بھی بارہ سنٹنس ہے انگلیش میں بھی بارہ انگلیش میں سیکھ نا کیا آپ کو سیکھ بارہ سنٹنس سیکھ سکھ سکتے سٹرکشور وائز سکھ ہے ورب یاد کیجئے ورب کی لیس رہی ایک ڈھائی تین ہزار ورب یاد کیجئے ہر ورب کے تین فام ہوتے ایک ورب کے دو فام ایڈیشن ہوتے اس کے میننگ سے یاد کیجئے گو کیا ہے گون کیا ہے اس کے بعد ان ورب کو استعمال کسا کرتے آپ سیکھ اگر ورچولی ہائی ٹیک مینجمنٹ اگر موقع آ رہا تو ہم ضرور ورچولی آپ کو جو ہے آن لائن کلاس کا بھی احتمام کریں گے اگر مینجمنٹ اللہ کریں انشاءاللہ میں بتاؤں گا وہ ٹیکنک کیسی ہوتی کیا ہوتی ہم اس پہ discuss کریں گے لیکن شورٹ میں میں آپ کو بھو رہا ہوں آپ ٹنسز پہ اور آپ جو سکھنا ہے سیف 12 سنٹنسز سکھنا ہے وہی سنٹنسز پلٹا پلٹا کر لگتے not more than that sorry language کو adopt کر سکتے تو بہت شاندار طریقے سے ابو غفران صاحب کا سمجھانا اور حمد اوضائی کرنا تو ناظرین ہم ہیٹر ٹی وی نیوش چینل کی جانب سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نیا موضوع لے کر اور ابو غفران صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ہیٹر ٹی وی چینل کو خاص کر کے مطلب جو نہ اپنا خیمتی وقت دے کر جو نہ عوام کے خدمت میں کچھ اہم مشورات جو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مطلب رکھے ہیں لہذا اہندہ پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ اور موضوع لے کر تب تک کے لیا خدا حافظ